اپنے خونی رشتہ داروں کے ساتھ بطور خاص حسن سلوک اور اس دور میں اس ترقی آفتہ دور میں جیسے جیسے زندگی کی سہولتیں باہر رہی ہیں ویسے ویسے یہ چیز مفقود ہوتی جا رہی ہے اور پھر لوگ روتے ہیں اور دعائیں اور تعویزیں طلب کرتے ہیں مولانا زندگی میں برکت نہیں ہے کوئی تعویز بتا دیجئے دے دیجئے بلکہ لکھ کر اگر کوئی دعا بتائیے کہ یہ پڑھ لیا کیجئے تو کہیں گے بہتر ہے کوئی ایسی چیز دیجئے جو لکھ کے ایک بار دے دیجئے رکھ لوں بس کافی ہے بہت ہمارے ہیں آپ آپ کو ایسی چیز لکھ کے دے دیجئے جو میں رکھ لوں یعنی ایک فقرہ دو فقرہ ایک عبارت دو عبارتیں روزانہ وقت کی پابندی کے ساتھ پہنا بھی گوارہ نہیں ہے بس ایک موجزہ ہو جائے زندگی میں زندگی میں موجزہ ہو جائے آپ دعا پہ دیجئے یا لکھ کے تعویز دے دیجئے اور میری زندگی میں موجزہ ہو جائے اس سہل انگاری کی بھی کوئی انتہا ہے سہل انگاری کی بھی کوئی انتہا ہے کوئی حد ہے غیر ذمہ داری کی بھی کوئی حد ہے اور اب یہ میں آپ حضرات میں سے ہر شخص زندگی میں